یہ ہمارا بچارہ غریب ہیلپر جو کہ آتے ہیں یہاں پہ میند مزدوری کرنے انہوں نے اس کے ساتھ کیا کی ہے اور اُلٹا پرچہ بھی دے دیا ہے ہیرائسمنٹ کا اگر اچھی تربیت ہوتی تو وہ کم از کم یہ حرکت نہ کرتی انہوں نے زیادتی بہت کی ہے اسلام علیکم ناظرین نیوز الڈٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کے بیزوان ہما خالد ناظرین سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے کہ ایک بچہ ایک چھوٹا سا لڑکا ہے کم عمر سا جو کہ کسی دکان پر کھڑا اپنی نوکری جو ہے وہ کر رہے اور تین لڑکیاں جو ہیں وہ آتی ہیں اور اچانک سے اسے مارنا شروع ہو جاتی ہیں اس کے بعد اس کو تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد اس پر پچہ بھی کروا دیا جاتے ہیں آخر یہ سارا معاملہ کیا تھا کیا نہیں تھا وہ ویڈیا اور سوشل میڈیا پر اسی ٹک شوپ کے مینیجر کی جانب سے جو ہے وہ وائرل کی گئی تھی ہم اسی ٹک شوپ کے باہر مجود ہیں آئیے ذرا اندر چلتے ہیں اس ٹک شوپ کے اونر سے یا مینیجر سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اصل حقائق کیا تھے اس ساری کہانی کے بتاساں مجھے بتائیے گا کہ یہ واتھیاں کب ہے یہ سیڈیڈے کی رات دیڑ سے دو بجے کا ٹائم کا مطلب سنڈے مورننگ آپ سمجھے ہیں تو کب کا واقعہ یہ ہے چھیک ہے تو کیا ہوا تھا آپ یہیں پر تھے جب یہ سارا وقت ہوا ہوا ہم نہیں تھے جو سٹاف ڈیوٹی پہ ہوتا ہے وہ ہوتے ہمیں تو صبح مطلب جب یہ واقعہ ہو پر اس ٹائم ہمیں خبردی پھر ہم لوگ آئے ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ تو ٹونٹی فور آورز شاپ اوپن رہتی ہے اب آپ کے سامنے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اسی طرح ماملہ تلتا رہتا ہے چونکہ یہ بند نہیں ہوتی ہے کبھی کھو اسی طریقے سے دن بھی وہ کسٹمر دیں آئی ہیں تو ان کو غلط فہمی ہوئی ہے اور یہ معاملہ سارا ہے کیا غلط فہمی کیا ہو یہ ہر بندہ جاننا چاہتے ہیں غلط فہمی ہے کہ وہ لڑکا جی مجھے سٹیر کر رہا ہے اب لڑکا وہاں پہ کھڑا ہے وہ سٹیر کر رہا ہے اگر سٹیر کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ اس کو مارنا شروع کر دیں یہ انہوں نے اس کی وجہ سے مافی مانگی ہے کہ ان کی غلطی تھی مافی بھی مانگ لی ہے جو اتنا مارا پیٹا اس لڑکا وہ لڑکا آپ کہاں پر ہے لڑکا بھی اس ٹیم جو ہے وہ اپنے گھر ہے چھوٹی پہ ابھی اس کی بریک ہے تو وہ اس وجہ سے کتنا چھوٹے وغیرہ کیا لگی اس کے مطلب گہری چھوٹے آئی ہیں مطلب گبلات بغیرہ نہیں نکلا لیکن اس کو جس طریقے سے مارا آپ نے دیکھا ہے کافی اس کو معاملہ دستے ہیں آپ کا نقصان کتنا ہوا ہے چھوٹ کا نقصان دیکھیں ایسا جو چیزیں بغیرہ لے کے گئی تھی اس کا بھی انہوں نے پیسے دے دی ہیں اس لئے تو معاملہ پیچ اپ ہو گیا مطلب دیکھیں کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے اس کا حال تو صلاح صفائی ہوتا لیکن اگر لڑکا بے قصور تھا اسے اتنا مارا گیا اتنا پیٹا گیا تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس چیز پر ایکشن ہونا چاہیے تھا ایکشن ہوا تو وہ تھانے آئی ہیں برنہ کیسے انہوں نے تھانے آنا تھا ویسے تو یہاں سے چلی گئی تھی ایکشن ہوا تو وہ تھانے میں آئی ہیں جہاں تک ہم نے سنا ہے کہ اسی لڑکے کے خلاف انہوں نے مقدمہ درج کروایا تو خارج بھی ہو گیا نا تو اس کے بعد ان کے خلاف ایکشن ہوا تو وہ تھانے آئی ہیں سارا کچھ انہوں نے اپولوجی کی ہے اگر ایکشن نہ ہوتا تو انہوں نے تھانے کیسے آنا تھا وہ لڑکا ماف کر چک ہے ماف کرتے ہو یا سولہ صفائی کے ٹائم اس سے پوچھا گیا کہ وہ ماف کرنا چاہتے ہو اس کی رضا شامل تھی تو مافی ہوئی ہے ویسے ہم نے تو نہیں ماف کیا اور جو اس کی سیل فریسپیکٹ ہے ہرٹ ہوئی جس طریقے سے وہ ویڈیو وائرل ہوئی اس میں صاف اس لڑکے کو دیکھا جا سکتا ہے کوئی حرجانہ اس کا حرجانہ کیا جی دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک رحیم ہے بہت اگر آپ کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں لوگ اگر ماف بھی کرتے ہیں تو اللہ پاک اس سے مافی مانگنی چاہیے ان کو اللہ سے مافی مانگنی چاہیے اگر آپ اس نے ماف بھی کر دیا انہوں نے زیادتی بہت کی ہے تو یہ معاملات تو دنیاوی معاملات ہوتے ہیں جو باقی آگے کے معاملات ہیں تو وہ ان کو خدوس معاملے میں وہ خوابہ تین کہاں کی تھی کہاں سے آئے دی کچھ آئے دی لیکن جہاں تک ویڈیو میں آپ کو بندہ بتا رہا تھا کہ کسی وکیل کی بیٹی ہیں وہ سٹوڈنٹ ہے نا سٹوڈنٹ ہے وہ سٹوڈنٹ ہے باپ ساری تربیت کی ہے اگر اچھی تربیت ہوتی تو وہ کم از کم یہ حرکت نہ کرتی بس میں تو سمپل کہ اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں سمپل یہ وہ ٹک شوپ ہے یہ وہ یہ ہی وہ کاؤنٹر ہے وہاں پر کیمرہ لگا ہوا ہے جہاں سے ویڈیو بن کر پوری کی پوری سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی کہ یہاں پر ان کی چیزوں کا جو ہے وہ ریٹ ہو رہا تھا جیسے ابھی یہ کروا رہی ہیں اور وہ لڑکا بلکل ایسی یہاں پر کھڑا ہوا تھا چپ چپ اور شاید اس نے ان لڑکیوں کو دیکھا تھوڑی سی گوری ڈالی جیسی ڈریسن تھی یہ جو تھا لڑکوں کی عادت ہے آج کے زمانے میں اس نے وہی اپنی حرکت یہاں پر بھی کی اور اس کے بعد ان لڑکیوں نے اس کے اوپر ڈھاوا بول دیا اسے مارا پیٹا ایک دو تین اور اچھی خاصی اس کے دھلائی کی دھلائی کرنے کے بعد اس پر پرچا بھی کروا دیا پرچا ہونے کے بعد اب ساری چیزیں جو ہیں وہ ہینڈل ہو چکی ہیں صلاح بھی ہو چکے ہیں سارے معاملات ان کے کلیئر ہو چکے اتنی سی بات تھی آخر سوسائٹی میں ہونے والی ایک ویڈیو اتنی گردش میں تھی اسے ہمیں کیا سبق حاصل ہوا کہ اتنی ویڈیو وائدل بھی ہوئی مارک کٹائی بھی ہوئی اور بعد میں معاملات ایسے ہی سیٹل ڈاؤن ہوئے آپ کو کیا لگتے ہیں کس کا قصور تھا کون ذمہ دار تھا مجھے دے اجازت وصلا